دیش کی دوڑ میں دکاس کی دوڑ میں کافی پیچھ رہ گیا ہے اس کو سب سے پہلے اس دکاس کی دوڑ میں اگر برابری پر لانا ہے تو اس کو آرچن کا لاب پہنچانا پڑے گا اس لیے بروت کرتے ہیں کہ آپ 75 سال سے 76 سال سے لاب زیادہ اٹھا رہے تھے اور تمام لوگوں کو لاب سے بنچت کر رکھا تھا تو اگر دوسرے لوگوں کو آرچن کا لاب ملتا ہے تو آپ کو دکھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب تک دیش کے اندر جاتی ویبستہ رہے گی تب تک آرچن رہے گا جاتی ویبستہ اگر ختم ہو جائے تو آرچن بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بھارت دیش سے جاتی ویبستہ ختم ہو پائے گی دوسرے روشکار میں ویقاس آتھے پر سٹیو انڈیا اور اس لیے سوامی بیوی کھنات مہارات جی میں ساتھ موجود ہیں اور بڑا مددہ اس لیے دیش میں ورگی کرن کو لے کر چل رہا ہے اور آپ نے لگتا دیکھا ہوگا سوامی جی سماج کو والمی کی سماج کو جو ہے وہ نیا مارک نیا جیسان دیش دیتے ہیں جب جب سماج میں ضرورت کرتی ہیں تو ایسے میں سوامی جی اس لیے دو برن جو ہیں دلیش سماج کے وہ آمنے سامنے اور ایک بڑکہ عروف ہے کہ یہ جو ورگی کرن ہے وہ غلط ہے اس سے سماج میں دو حصے ہو جائیں گے تو وہیں ایک پکش ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2004 کے بعد اب جا کے ہمیں اپنی ترتیبہ دکھانے کا محقان ہوگا تو گروہ جی آپ اس کو کس طریقے سے دیکھیں سبی کو جیوال مکی یہ بہت اچھا پرشن آپ نے کیا ہے اور پورے دیش میں اس پر چرچہ ہے آرچھن کے بھرگی کرن پر تو میرے بیچار کے انصار یہ جو سپریم کورٹ کا نرڑے آیا ہے یہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا اس میں کافی دیر ہو گئی ہے دیر سے تات پر یہ ہے جو آرچھن کی حق دار تھی انہیں آجادی سے آج تک آرچھن کا لاب نہیں ملا بابا صاحب نے جو آرچھن کی ویوستہ کی تھی وہ اس آدھار پر کی تھی جو سب سے نچلے پاہدان پر ہے اس کو برابری پر لانے کے لیے آرچھن کی ویوستہ ہونی چاہیے اور سب سے نچلے پاہدان کے ویقتی کو اوپر لانے کے لیے جب یہ ویوستہ دی گئی تھی تو آج 75-76 سال کی آجادی کے بعد بھی اس ویقتی تک تو آرچھن کا لاب پہنچا ہی نہیں ہے تو سرکاروں نے اپنے اپنے طریقے سے آرچھن کو لاغو کیا اور اس کا لاب جو نچلے ویستر کے ویقتی کو ہونا چاہیے تا وہ نہیں ملا میں تو پنجاب سرکار کا دھنیواد کرتا ہوں کہ جس نے بہت پہلے آرچھن کا برگی کرن کر کے اور اس طبقے تک آرچھن کا لاب پہنچانے کی ویوستہ دی تھی جو لاب سے بن چتے آرچھن کے لاب سے بن چتے لیکن جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ سب سے نچلے پاہدان پر جو ویقتی ہے اس کو آرچھن کا لاب پہنچے وہ کوٹ میں چلا گیا اور سرکار کے اس کاری کو انہوں نے نرہشت کروا دیا ختم کروا دیا جو لوگ آرچھن کا لاپ رابت کر رہے تھے ان کو بن چت کر دیا تو چونکہ سرکار کی ویوستہ تھی اس کے لئے پنجاب سرکار کوٹ میں چلی گئی پنجاب سرکار نے کیسے لڑا اور اس پنجاب سرکار کے ساتھ ساتھ اور تمام جو ساماجک ویقتیت پرکار کرنے والے لوگ تھے وہ بھی کوٹ میں گئے انہوں نے بھی آرچھن کے ورگی کرن کی بات کہی اور ایک لمبی لڑائی لڑنے کے بعد شپریم کوٹ نے یہ فیصلہ دیا اب وشہ یہ ہے آپس میں لڑنا آپس میں اپنے سمندھ خراب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سپریم کوٹ کا فیصلہ ہے سپریم کوٹ نے دونوں پکچوں کی دلیل سننے کے بعد ایک لمبے سمیں چنتن اور منتھن کرنے کے بعد کوٹ اس نتیجے پہ پہنچا اس نے یہ نڑے دیا ہمیں اس نڑے کو سہر سے سویکار کرنا چاہیے جو اس کے وپکچ میں ہے انہیں بھی سویکار کرنا چاہیے کیونکہ یہ کوٹ کی بیوستہ ہے آپ کیوں بروت کرتے ہیں بھئی اس لیے بروت کرتے ہیں کہ آپ 75 سال سے 76 سال سے لاب زیادہ اٹھا رہے تھے اور تمام لوگوں کو لاب سے بنچت کر رکھا تھا تو اگر دوسرے لوگوں کو آرچھن کا لاب ملتا ہے تو آپ کو دکھی نہیں ہونا چاہیے سویکار کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں آرچھن کا لاب راپت کرنے کا وہ بھی ادکار رہتے ہیں ان کا بھی حق ہے آرچھن میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے سمجھوں کو خراب نہ کریں جنہیں آرچھن کا لاب ہونے والا ہے وہ بھی شانت رہے ہیں جن کا آرچھن بٹا ہے جو ادھک لاب سے بنچت ہوں گے ان کو بھی دہری سے کام لینا پڑے گا چونکہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں دینے کی بیوستہ ہے وہ تو دینا ہی نہیں چاہتا اگر وہ دینا چاہتا اگر وہ نیائے کرنا چاہتا تو اس کے لئے بابا صاحب کو لڑائی کیوں لڑنی پڑتی بابا صاحب کو لڑائی کیوں لڑنی پڑی کہ جس کے ہاتھ میں دینے کے لئے تھا وہ دینا نہیں چاہتا تھا اس سمجھ وہ سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتا تھا بابا صاحب نے اس کے لئے لڑائی لڑے کہ ونچت سماج کو اگر آرچھن کی ویبستہ نہیں کی گئی تو یہ اوپر نہیں اٹھ پائیں گے اور دیش وکاس نہیں کر پائے گا دیش ترقی نہیں کر پائے گا جب تک ہر ویقتی کو وکاس میں ہششداری نہیں ملے گی اس کے لئے آرچھن کی ویبستہ کے لئے بابا صاحب لڑے تھے آج بھی جس کے ہاتھ میں دینے کی ویبستہ ہے وہ آج بھی آرچھن دینا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہی ہے کہ اسے دینا پڑے گا دینا پڑے گا کیونکہ دیش کا وکاس اگر راشت کا وکاس راشت کو مجبور کرنا چاہتے ہیں تو ہر اس ویقتی تک آرچھن کا لاب پہنچنا چاہیے جو دیش کی دوڑ میں وکاس کی دوڑ میں کافی پیچھ رہ گیا ہے اس کو سب سے پہلے اس وکاس کی دوڑ میں اگر برابری پر لانا ہے تو اس کو آرچھن کا لاب پہنچانا پڑے گا ہم سبھی ایک ہیں باوہ صاحب نے ہمیں ایسی ایشٹی کٹیگری دی ہے انہوں نے ایسی کا درجہ دے کر شمیدان میں ہمیں بہت جاتیوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو ایک پروار بنا کے دیا تھا ہم نے اپنے پروار کی ایکتہ کو قائم کرنے کے لیے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے یہ اس بیوستہ کا لاب ہم سبھی مل کر اٹھائیں جو جیدہ لاب اٹھا چکے ہیں ان کو بھی سبر کرنا پڑے گا ان کو بھی دہر سے کام لینا پڑے گا کہ جو لاب سے بن چیتے ہیں لیکن گروہ جی لوگوں کا یہ آروم ہے کہ اس سے ریجرویشن ختم ہو جائے گا نہیں ریجرویشن ختم نہیں ہوگا کیونکہ جو ریجرویشن ہے وہ آرثی کا آدھار پہ تو ہے ہی ہے کہ جو کمجور طبقہ ہے جو کمجور سماج ہے اس کو آرچن کا لاب ملے گا یہ جاتی پر بھی آدھارت ہے کیونکہ جب تک دیش کے اندر جاتی بیوستہ رہے گی تب تک آرچن رہے گا جاتی بیوستہ اگر ختم ہو جائے تو آرچن بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بھارت دیش سے جاتی بیوستہ ختم ہو پائے گی اس لیے یہ جو آرچن کی بیوستہ ہے مجھے لگتا ہے ایک لمبے سمیہ تک رہے گی اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے لیکن ابھی جو دو سماجوں کے بیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں جو ہنسا ترشبت میں لیمز نہیں کر ہوا لیکن جو ابھی دوائش ہو گیا ہے دو لوگوں کے بیچے مختصہ والمکی میں کھل کے کہوں گا ہے والمکی جاتی کے لوگ ہیں اور جاتا پر چمال جاتی کے لوگ ہیں ان کے بیچے دوائش پھیل رہا ہے ان کو اس پر بیچار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بٹوارہ دو سماج کے بیچ کے لین دین کے نہیں ہے یہ بٹوارہ آرچن کا ہے جو دیش کے ہی سرگوچ نیایے لینے دیا ہے اس پر سبھی کو اس پہسلے کو ماننا چاہیے اور آدھر کرنا چاہیے برو جی ایک اور سمان کرنا ہوتا ہے بھوزن سماج پارٹی کی جو مخیاں ہے مہیا واتی جی مخیاں ہے مہیا واتی جی جب آرثی کا دار پر ریجرویشن کی ایڈابویس پارٹی کی بات کیا یہ بھی تو انہوں نے اس کا سمرتن کیا تھا اور جیسی سپریم پارٹ ریجرویشن میں بھرگی کرنا رہا ہے دلیش سماج کے تو انہوں نے دو پیس کانفرنس کرنا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ان کو راجنے تک نقصان ہونے کی امید ہو تو وہ ایک پارٹی کی مخیاں ہے وہ ایسا کر سکتی ہیں اب وہ اس میں کیا اپنی سوچ رکھتی ہیں میں اس میں کوئی انٹر فیئر نہیں کروں گا موسیقی دیکھو یہ تو والمی کی سماج کو آگے بڑھ کر کے ویچار کرنا پڑے گا کہ کون آپ کا سمچن تک ہے اور کون آپ کا شوشن کرنے والا ہے یہ تو اپنی بدھی سے سماج کو یا سماج کی ویقتیوں کو سوچنے کا جتنے بھی جلے تھے اس میں جلات دیکھ سبھی والمی کی جاتی کے لگتے ہیں سرکار بن جاتی سارے جلات دیکھ چین کرنی جاتے ہیں تو یہ جو والمی کی سماج کے ساتھ دوائیس کا جو رویہ رہا ہے شروع سے تو وہ تو صاحب نظر آ رہا ہے اس سماج نہیں یہ تو سماج کو سماج ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ دوائیس تا ہے یا کیا ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا تو پھر بھی تمام لوگوں کو کیا کہنا جائے گا یہ سانتی کا سندیز نہیں میں کیول اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سروچ نیالے کا یہ نینہ ہے ہمیں سبھی کو اس پر اس کو حدر کرنا چاہیے اور سانتی بنائرین رکھنی چاہیے آپسی بھائیچارے کو خراب نہیں کرنا چاہیے